ویلکم ٹو اکیڈمی جی سٹوڈنٹ آج ہم نے بات کرنی ہے سرکیٹ بریکر پر سرکیٹ بریکر ہوتا کیا ہے سرکیٹ بریکر کام کیسے کرتا ہے گھر میں اس کو کہاں پہ لگایا جاتا ہے کس طرح لگایا جاتا ہے اور کس کیپیسٹی کے ہمیں سرکیٹ بریکر لگانا چاہیے اپنے گھر کو الیکٹرکل سیفٹی پروائیڈ کرنے کے لیے اچھا جب سرکیٹ بریکر پر ہم نے بات کرنی ہے تو اس میں کچھ بیسک سی ٹرمز ہیں پہلی سلائڈ میں میں ان پر بات کروں گا کرنٹ وولٹیج اور ریزسٹنس پہ اور الیکٹرکل سرکیٹ پہ دو سے تین منٹ کی دسکیشن یہاں پہ کروں گا تاکہ آپ کو بیسک سے کونسٹ پتا چلیں تاکہ آپ کو پتا چلیں کہ الیکٹرکل سرکیٹ سے ریلیٹڈ یہ ٹرمز ہیں یہ بیسکل ہوتی کیا ہیں پھر ہم بات کریں گے دو کنڈیشنز پہ جن پہ یہ سرکی سرکیٹ بریکر کی ورکنگ تھوڑا دیکھیں گے کہاں پہ لگایا جاتا ہے کس طرح لگایا جاتا ہے مین لائن پہ کسہ کنیکٹی ویڈی کی جاتی ہے پھر لاسٹ میں ہم اس کی چھوٹی سی ورکنگ دیکھیں گے یعنی آج کی اس تقریب میں سمجھیں گے میکسیمم دس منٹ کی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو اچھی طرح پتا چل جائے گا سرکیٹ بریکر ہوتا کیا ہے اور اس کی ورکنگ کیا ہے جن لوگوں کا ٹیکنکل بیکراؤنڈ نہیں ہے وہ بھی اچھا تو دو تین ڈیفنیشن دو تین ٹرمز ہمارے سامنے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے وولٹیج اور ایک ہوتی ہے کرنڈ اور ایک ہوتی ہے ریزیسٹنس صحیح ہے وولٹیج کو ہم وی سے ریپیزنڈ کرتے ہیں کرنڈ کو ہم آئی سے ریپیزنڈ کرتے ہیں ریزیسٹنس کو ہم آر سے ریپیزنڈ کرتے ہیں اچھا جو لوگ ٹیکنکلی سٹرانگ ہیں جن کا ٹیکنکل بیکراؤنڈ ہے تو ان کو میں ایک بات بتا دوں گے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اے سی اور ڈی سی کے فرق پر بات نہیں کریں گے صحیح ہے ہم کنونشنل کرنڈ اور الیکٹران کرنڈ پر بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ میں نے ویڈیو جنرل سب کو سمجھانے کے لئے بتائیے تو پلیز اس پر کنفیوز مت ہوئیے گا ایک جنرل وی میں اس چیز کو زیادہ دیکھئے گا باقی جو کنونشنل کرنڈ کیا ہوتا ہے الیکٹران کرنڈ کیا ہوتا ہے اے سی کیا ہوتا ہے ڈی سی کیا ہوتا ہے اس کے لئے میں الگ سے ویڈیو بناوں گا آج ہم نے چونکہ سمجھانا ہے بیسیکلی سیکٹ بریکر ہے تو ہم الیکٹریسٹی کے زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے اوکے جناب کرنڈ والٹیج اور ریسٹرنس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو ایکزمپل لیتا ہوں پانی کی پائی پلین گھروں میں لگی ہوئی ہوتی ہے ایک نلکا ہو رہا سسٹم لگا ہوتا پورا اور یہ پیچھے سے دیکھیں جا کے یہ ایک بڑے اسے ٹینک کے ساتھ چھت پر کنیکٹیڈ ہوتا ہے یہ ٹینک پیچھے جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ پانی اس میں ہوگا اتنا ہی زیادہ پریشر اوپر سے نیچے آئے گا یہ جو اوپر سے پریشر آ رہا ہے جو پانی کو فورس کر رہا ہے کہ وہ نیچے جائے اس سے ہم کہتے ہیں پریشر جو اوپر سے آتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں یہ ہوتا ہے والٹیج یہ بیک سائٹ سے جہاں پر پانی ہوتا ہے وہیں سے جہاں پر پانی ڈالا جاتا ہے جہاں پانی سٹور ہوتا وہیں سے آتا ہے یہ کلیر ہے اس پریشر کی وجہ سے جو پانی فلو ہو رہا ہے اس لائن کے اندر جتنا زیادہ پریشر ہوگا پانی جتنا زیادہ فلو ہوگا جو پانی کا فلو ہے فلو آف وارٹر جو ہے یہ کہلاتا ہے کرنٹ اور یہ بیچ میں وال لگا ہوا ہے وال کا کام کیا ہوتا پانی کے فلو کو کنٹرول کرنا کم یا زیادہ کرنا وال کو اس سے کوئی غرض نہیں پیشے کتنا پریشر آ رہا ہے بس وہ دیکھتا ہے پانی اتنا فلو ہونا چاہیے اتنا کبھی جب ریکائیمنٹری کم فلو کی تو وال کو ہم زیادہ فل آفریٹ کر دیتے ہیں جب ہمیں پانی کو فل روک نہ ہوتا ہے تو وال کو فل آفریٹ کرتے ہیں تاکہ پانی کو فل روک دیا جائے تو وال کو اس سے غرض نہیں پیشے پریشر کیتنا آتا ہے پانی کو فلو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی جو وال جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریزیسٹینس آئی باز آئی تینوں ٹرمز اب تینوں ٹرمز کو میں الیکٹرسٹی پہ رکھے آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں دیکھیں الیکٹرسٹی کہیں پہ بھی جنریٹ ہو تربیلہ ڈیم میں ہو منگلہ ڈیم میں ہو کہنا پاور پلانٹ کے اندر ہو اٹومک انرجی ہو سول انرجی ہو کچھ بھی ہو آپ کے پاس آپ کی گلی کے اندر وہ دو وائر کے ذریعے آتی ہے تو آپ کے یہ دو وائرز ہیں یہ آپ کے لئے سورس آف الیکٹرسٹی ہے ایک وائر کو ہم کہتے ہیں فیس ایک کو ہم کہتے ہیں نیوٹرل ایک کو ہم کہتے ہیں پوزیٹیو ایک کو ہم کہتے ہیں نیگٹیو اس کو الیکٹریشن نام دیتے ہیں گرم وائر ہے اور اس کو الیکٹریشن نام دیتے ہیں یہ تھنڈی وائر ہے ڈیفرنٹ نیمز ہیں ان کے یہ آپ کے لئے سورس آف الیکٹرسٹی ہے آپ کو گھر میں کیا ہوتا ہے فیس سے کنیکشن کنڈا مار کے آپ کے گھر میں دے دیا جاتا ہے اور ایک نیوٹرل سے لائن لے کے آپ کے گھر میں دے دیا جاتی ہے لو بھئی آپ کے گھر میں لائٹ آ گئی ہے یہ سیدھا آپ کے پاس یہ ہے آپ کے گھر میں کے باہر جو انرجی میٹر لگا ہوا ہوتا ہے ای ای ایم اس میں اس کھلا کے کنیٹ کر دیا جاتا ہے یہاں دبات کیلئے اور ہوگی اب یہاں سے یہ لائن نکلتی ہے آپ پورے گھر میں سپلائی ہوتی ہے پورے گھر کے اندر فیز جاتا ہے ہر چیز میں جاتا ہے وہاں سپلائی ہوگی یہ نیوٹل بھی ساتھ میں کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ پورے ایک الیکٹیکل سرکٹ بنتا ہے اس گھر کا الیکٹیکل سرکٹ تو بہت تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو میں ابھی نہیں سمجھا رہا میں آپ کو چھوٹی سا ایکزمپل دیتا ہوں یہ چھوٹا سا ایک الیکٹیکل سرکٹ ہے یہ چھوٹی سی سورس ہے الیکٹیکل سورس ہے یہ والی سورس جو ہوتی ہے یہ والی ہوتی ہے تو ٹو ٹونٹی وولٹ کی سورس ہوتی ہے دو سو بیس وولٹ یہاں سے پریشر آ رہا ہوتا ہے کہاں جنرلٹ ہو رہا ہوتا ہے پیچھے ڈیم میں جنرلٹ ہو رہا ہے پاور پرانٹ میں کہیں بھی جنرلٹ ہو رہا ہے آپ کو سغرز نہیں بحال آپ کو ٹو ٹونٹی وولٹ کا پریشر پیچھے سے مل رہا ہے بڑا خطرناک پریشر ہوتا ہے ہاتھ لگ جائے تو فوراں ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ سیل جو ہوتا ہے اس کے اندر پریشر کتنا ہوتا ہے 1.5 وولٹ کا پریشر ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ بھی ایک وولٹی سورس ہے اور یہ بھی ایک وولٹی سورس ہے اچھا سیل بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے بیسکلی یہ وولٹی سورس کرتی کیا چاہے یہاں پہ ہو چاہے یہاں پہ ہو یہ الیکٹیکل چارجز کو جن کے سپاس انرجی ہوتی ہے ان کو فلو کرواتی ہے الیکٹیکل چارجز یہاں سے نکلے فلو ہوتے ہوئے یہ یہاں تک چلے گا اب کچھ لوگ بولیں گے نہیں الیکٹیکل چارجز وہ نگیٹیف سے فلو ہوتے ہیں یہاں جاتے ہیں لایکٹیکل چارجز جو فلو ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے اب یہ سمجھ لوگ الیکٹیکل چارجز جو ہوتے ہیں انرجی کے پیکٹس ہوتے ہیں وہ فلو ہوتے ہوئے یہاں سے یہاں چلے جاتے ہیں اچھا اور یہ جو راستہ جس میں فلو ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الیکٹیکل سرکیٹ ہے یہ چھوٹا سا الیکٹیکل سرکیٹ ہے جس میں ایک بلپ کو اپریٹ کیا گیا ہے گھر کے اندر تو بڑا کمپلیکیٹیٹ سرکیٹ ہوتا ہے بلپ بھی ہوتا ہے پنکھیں بھی ہوتے ہیں لائٹیں کافی چیزیں ہوتی ہیں مختلف الیکٹیکل سرکیٹ بن رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بڑی سورس چاہیے ہوتی ہیں یہ چھوٹی سی الیکٹیکل سورس ہے اور یہ جو بلپ یہاں پہ لگا ہوا یہ ریزسٹرنس ہے جتنی زیادہ پاور کا بلپ لگا ہوگا اتنی زیادہ ریزسٹرنس ہوگی اتنی زیادہ انرجی پیکٹس کو یہ روکے گا جب یہ انرجی پیکٹس کو یہ روکے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انرجی ان سے لے لے گا لینے کے بعد اس کو لائٹ میں کنورٹ کرے گا بولو کہ بلپ جل گیا تو یہ بلپ آن ہو گیا اور روشن یہاں سے نکلنی شروع ہو جائے گی جتنی زیادہ پاور کا بلپ کو اتنی زیادہ انرجی کو روک روک کے جو ہے اپنی لائٹ یہاں پہ جنرلیٹ کرے گا یہ صحیح یہ بیچ میں لگا ہوا ہوتا ہے سوچ سوچ کا کیا کام ہوتا ہے سوچ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آن یا آف ہونا جب یہ آف ہوتا ہے تو اس الیکٹیکل سیکٹ کو یہ بریک کر دیتا ہے تیمپریری ریزورٹ پہ اور جیسے ہی آن ہوتا ہے تو الیکٹیکل سیکٹ دوارہ میک ہو جاتا ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ سارے چارجز فلو ہونا شروع ہوجاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھا دیا بسکلی الیکٹیکل چارجز جو ہوتے ہیں انرجی لے کے جا رہے ہوتے ہیں صحیح اور ان کا فلو جو ہوتا ہے وہ کیا کلاتا ہے کرنٹ ہوتا ہے ان کو فلو کرواتے ہیں پیچھے والٹیج سورس فلو کرواتا ہے اور والٹیج سورس کا تو بسکلی پریشر ہوتا ہے جو کہ الیکٹیکل چارجز کو فلو کرواتا ہے اور ریزرنٹس کیا ہوتی ہے جو گھر میں بلب لگے ہوئے ہوتے ہیں جو پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو دوسرے ڈیوائس لگے ہوئے ہیں یہ سب کی سب ریسٹرنس کھلاتی ہیں یہ جتنی زیادہ پاور کیوں گے اتنی انرجی اپنے اندر ڈراؤپ کریں گے اور اتنی زیادہ یہ گلو کریں گی جو اتنی زیادہ یہ فاسٹ ورکنگ کریں گے یہاں تا آئی ہوپ کے تمام لوگوں کو یہ بات سامی میں آگئی ہوگی یہ میں نے سمجھائی کیوں اب میں آپ کو ایسا ایسا باتیں سامی میں آئیں گے اب گھر کے اندر جو ہم سیکٹ بریکر لگاتے ہیں نا وہ لگاتے کیوں ہیں وہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ الیکٹیکل سیکٹ کے اندر دو کنڈیشن بڑی نقصاندے ہوتی ہیں ایک کنڈیشن کہلاتی اولوٹ کی کنڈیشن اور ایک کہلاتی شورٹ سیکٹ کی کنڈیشن دیکھیں یہ الیکٹیکل سیکٹ جو میں نے بتایا ہے بڑا آسان سا ہے اور سمپل سا ہے کام کر رہا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر لیکن دو کنڈیشن ایسی آیا جاتی ہیں کہ وہ آپ کے لئے پروپلم کریئٹ کرتی ہیں کیا کنڈیشن ہوتی ہیں وہاں غور سے دیکھنا دیکھیں سپوسکل یہ وہی انیرجی سورس ہے جس کو ہم نے اس سے شو کر دیا یہاں سے فیز نکلا یہاں سے نیوٹرل نکلا ظاہر سے ہاتے فیز ہو نیوٹرل جا کے فیز پر ہم لوگ کیا لگ کرتے ہیں بٹن سوچ لگا دیں بٹن کا سمبل یہ سوچ کا سمبل یہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے ریسٹرنس لگا دی ریسٹرنس کا سمبل یہ ہوتا ہے یہ بلپ ہے سمجھے سپوسکل یہ بلپ ہے آپ کا تو آپ کو پتا ہے کہ بلپ کو آپ نے نیوٹرل بھی دیتے اور فیز بھی دیتے ہو اور جو ایک سوچ بیچ میں لگا دے تو فیز کے تاکہ آن آف کر سکو جیسے آن کرو گے بلپ جل جا گیا جیسے آف کرو گے بلپ بن ہوئے آگا یہ بلکل آئیڈیل کنڈیشن ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن گھر میں کیا ہوتا ہے سمٹائم ایک جگہ سے وائرنگ جا رہی ہوتی یہ پائپ جا رہا ہوتا ہے اس میں فیز کا وائر بھی جا رہا ہے اس میں نیوٹرل کا وائر بھی جا رہا ہے آگے کمرہ ہے وہاں تک اس کو پہنچانا ہے آپ نے کمرے تک اس کو پہنچانا ہے آپ نے صحیح ہے لیکن یہاں پہ کوئی سا بھی ڈریل کرنے شروع جاتے ہیں ڈریل کرنے شروع جاتے ہیں دیوار میں کیل مانیشن کو پتہ نہیں کہ اندر پائپ جا رہا ہے وہ کیل جا کے فیز نیوٹرل دونوں کو ملا دیتا ہے جب فیز نیوٹرل دونوں کو ملا دیتا ہے تو فیز نیوٹرل بجائے اس کے کہ ایک پروپر تائی کسی ریسٹرنس کے ذریعے ملے یہ ڈیریک مل جاتا ہے جب یہ ڈیریک ملتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنا پریشر پیشے سے آ رہا ہے اتنی زیادہ انرجی بہت زیادہ فلو ہو گئی یہاں پہ اتنی انرجی فلو نہیں ہوتی یہاں سے کنڈیشن کنیکشن نہ بنتا کسی ایمیجنسی کے وجہ سے تو یہاں پہ اتنی انرجی فلو نہیں ہوتی کیونکہ یہ بلپ جو ہوتا ہے تو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ زیادہ انرجی فلو جاتی ہے جب ایک دم بہت زیادہ انرجی فلو کی بہت زیادہ زوردہ قسم کا سپارک ہوگا آگ لگ سکتی ہے ساری وائرنگ جل سکتی ہے کہیے تو قسم کتنے شورٹ سرکیٹ ہو گیا گھر کے اندر آگ لگ گیا یہ گھر کے اندر پورا نقصان ہو گیا اس کنڈیشن سے بچانے کے لیے آپ کے پاس سرکیٹ بریکرس سمال ہوتا ہے نمبر ون سیکنڈ کنڈیشن کیا ہوتی ہے سیکنڈ کنڈیشن یہ ہوتی ہے یہی الیکٹی کا سرکیٹ ہے آپ کا یہی سوچ لگا ہوا ہے آپ کا کہ یہ یہاں پہ آپ نے ایک بولپ لگایا ہوا ہے بڑے مزے سے آپ کے زندگی گزار رہی ہے آپ نے کہا نہیں ایک بلپ میں اور لگا دوں آپ نے کہا کہ ایک پنکھا اور لگا دوں آپ نے کہا کہ ایک فریج اور لگا دوں سارے لوڈ ہوتے ہیں آپ نے کہا کہ میں ایسی بھی لگا دیتا ہوں ان سب کو پورا کرنے کیلیے یہاں سے زیادہ سے زیادہ انرجی آنی شروع ہو جائے گی جب زیادہ سے زیادہ انرجی آئے گی تو یہ وائرز جو ہوتی ہیں آئیس سے ایسا گرم ہوں گے ہیٹ اپ ہوں گے تو تب بھی ان میں آگ لگ سکتی ہے کہیے اب شورٹ ساکٹ نہیں ہوا سب ملے نہیں آپس کرنے لیکن جتنا زیادہ لوڈ لگے گا اتنا ہی زیادہ کرنٹ فلو ہو گا اتنا ہی زیادہ انرجی کے پیکٹس فلو ہوں گے تو وہ انرجی کے پیکٹس ہوں گے وائرز جو گرم ہونے شروع ہو جائیں جب گرم ہوں گے تو جب بھی یہ آگ لگ سکتی ہے بریک ہو سکتے تو یہ بھی آپ کے گھر میں ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے جب آپ گھر میں غلطی زیادہ لوڈ لگا دو آپ کو اندازہ نہ ہو تب بھی یہ آپ کا ساکٹ پریکر کام کرتا ہے یعنی دو کنڈیشن میں ساکٹ پر کام کرتا ہے ایک آگولوٹ پر کام کرتا ہے پہلے زمانے کے اندر آپ کے پاس یہ فیوز استعمال ہوتے تھے ان دونوں کنڈیشنز کو روکنے کے لیے جو لوگ 30 پلس جن کی ایجے 30 35 کی جن کی ایجے وہ اچھی طرح ان کے بارے میں جانتے ہیں یہ فیوز کیا کرتے تھے اور آج کے زمانے میں یہ سیکٹ بریکر استعمال ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اور یہ بٹن کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گھر کا ایک سوٹ ازار الیکٹرکل سرکیٹ ہے بٹن کا سیمپل سکھ فنکشن یہ ہے یہ فیس پہ لگا دیئے یعنی دیوائس کو آن یا آف اپنی مرضی سے کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی سرکیٹ کو بریک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے جب چاہے آن کرو جب چاہے ان کو آف کر دو لیکن ان سوچیز کو خدا نخصہ آگے اچانے بلاسٹ ہو گیا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھاگ کے ان کو آف کرو یا آن کرو تب آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایسی چیز کی جو کہ آٹومیٹکل آپریٹ ہو تو وہ فیوز ہوتے ہیں اور وہ سرکیٹ بریکر ہوتے ہیں فیوز اور سرکیٹ بریکر میں فرق کیا ہوتا ہے لیکن فیوز یہ ہوتا ہے فیوز بھی جو ہے الیکٹرکل لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے یہ الیکٹرکل سے فیز جا رہا ہے اور یہ نیوٹرل جا رہا ہے یہاں پہ ہم فیوز لگا دیتے ہیں یہاں پہ بھی سمفیوز کرنے ہیں اپنے آپ کو بریک کرتے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے الیکٹر کا سرکٹ یہ بریک ہو جاتا ہے الیکٹر کا سرکٹ میں کرنٹ فلو ہونا بند ہو جاتا ہے تو آگے آپ کی جتنی بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں جتنی بھی اپلائنسز ہوتی ہیں سب کی سیفٹی ہو جاتی ہے لیکن سوچ کا نقصان کیا ہے جیسے یہ بریک کرتے تو ہمیں دوبارہ اس کو کرنے کے لئے اس کو نکالنا پڑتا ہے اور اس میں دوبارہ وائر کے کنیکٹیوٹی کرنی پڑتی ہے پھر دوبارہ اس کو لگانا پڑتا ہے پھر گھر کا سسٹم دوبارہ چلتا ہے تو پہلے زمانے کے اندر جب گھر میں کسی وائے سوچ آف سوچ آپریٹ ہو جاتا تھا تو سوری فیولز جو بریک ہو جاتا تھا تو خواتین شام تک بیٹ کرتی تھے ہاں پہ انگیز وینڈ آئیں گے گھر والے آئیں گے پھر وہ آکے اس کو دوبارہ کنیکٹیوٹی کریں گے پھر گھر کے اندر لائٹ آئے گی شام تک گھر والے بیٹھے رہے جاتا ہے پھر لگ جیا آگیا سیکٹ بریک ہے سیکٹ بریکر یہی کام کرتا ہے وہ بھی لائن کے اندر لگا دیا جاتا ہے لیکن کیا ہے جیسے ہی سرکٹ میں شورٹ سرکٹ ہو یا جیسے ہی اوورلوڈ ہو یہ آپریٹ ہو جاتا ہے فورنٹ ٹرپ ہو جاتا ہے گھر کی خواتین وغیرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں ان کو بھی پتا چل جاتا ہے جیسے ہی بریک ہو جائے دیکھ لو کہ تم نے گھر کے اندر کئی کوئی کنیکٹیوٹی تو نہیں کر دی غلطی تھے کئی تم لوگ کلدوں نہیں مار رہے تھے یا کہیں پہ تم لوگوں نے زیادہ لوٹ تو نہیں لگا دیا تو جو تم لوگوں نے ابھی کام کیا اس کو ریورس کر دو تاکہ پھر دوبارہ اس کو یہ جو نیچے ہوا ہوا ہے اس کا طلب کیا یہ ٹرپ ہوا ہوا ہے اس کو دوبارہ اٹھا کے آپ لوگ کیا کرتے ہو اوپا کر دے تو یہ کام کرنا شروع کرتا ہے یہ بیسیکل یہ لگتا کہاں پر ہے دیکھیں جو باہر سے مین لائن آتی نہیں یہ بھی لائن آتی ہے اس لائن کہلو یا اس کو فیس کہلو یا نیوٹرل کہلو جیسی لائن آتی ہے اس کی سٹارٹنگ میں لگا دیا جاتا ہے سوری جیسی لائن آتی ہے یہاں پہ پہلے لگتا ہے آپ کا انرجی میٹر آپ کا میٹر لگا ہوتا ہے باہر والا اس کے فوران بعد ان کو لگا دیا جاتا ہے کیوں اسٹارٹنگ میں کیوں لگا جاتا ہے اسٹارٹنگ میں اس ویائے سے لگایا جاتا ہے گھر کے اندر جیسے ہی شورٹ سرکیٹ ہو کچھ بھی ہو تو فورا یہ ٹریپ ہو جائے تو مین لائن ڈیریکٹ ٹریپ ہو جائے گھر کے اندر انٹر نہ ہو انرجی باہر سے فیس جو ہائی انرجی کے پیکٹس ہیں گھر کے اندر انٹر نہ ہو کیونکہ اگر زیادہ کرنڈ اندر انٹر ہوگا اندر والی تمام جتنی چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں سب کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو یہ سٹارٹنگ میں لگا دیا جاتا ہے صحیح ہے اور ان کی فردر سیکیورٹی کے لیے پھر جب سٹارٹنگ میں فیز نیوٹرل دونوں پر لگا دیا جاتا ہے جب فیز نیوٹرل زب مزید آگے بڑھتے ہیں تو جتنا جو نیوٹرل ہے وہ تو گھر کے اندر ڈیریکٹ سپلائی کر دیا جاتا ہے لیکن یہ جو فیز ہوتے نا فیز کی وائرنگ پر ہر کمرے کے لیے الگ الگ بریکر بھی لگا دیا جاتا ہے ہر کمرے میں الگ الگ بریکر کیوں لگایا جاتا ہے اس وائے سے لگایا جاتا ہے سپوز کر دو ایک کمرہ یہاں پر ہے ایک کمرہ یہاں پر ہے ایک کمرہ یہاں پر ہے یہاں سے آپ کی مین لائن آ رہی ہے یہاں پر آپ نے مین سیکیورٹ بریکر لگایا ہوا ہے صحیح ہے اس سے لائن نکلے پورے گھر میں فیز نیوٹرل ادھر بھی آ رہا ہے فیز نیوٹرل ادھر بھی جا رہا ہے صحیح ہے اب کسی وجہ سے سیکیٹ بریکر جیسے ٹرپ ہوگی آپ کو کیا پتا چلے گا اس کمرے میں شورٹ سرکیٹ ہوا اس میں ہوا اس میں ہوا آپ کو نہیں پتا چلے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ہر کمرے کے اندر بھی ایک سیکیٹ بریکر فیس کی اس پہ بھی لگا دیتے ہیں اس پہ بھی لگا دیتے ہیں اور اس پہ بھی لگا دیتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوا اگر اس کمرے میں شورٹ سرکیٹ ہوا ہے تو اس کا بریکر ٹرپ ہو جائے گا اور یہ والا بریکر ٹرپ ہو جائے گا ہم سمجھ جائیں گے اس کمرے کے لائن میں کوئی اشو آیا ہے پھر ہم کیا کریں گے اس کمرے کے سیکر بریکر کو آن نہیں کریں گے اس کو ہم ٹرپ رہنے دیں گے چلو بھئی تم در ٹرپ رہو باقی اس کو ہم آن کر دیں گے اور باقی ان دو کو یہ تو آن رہیں گے تو ہمارے دونوں کمروں میں لائٹ آ جائے گی اس کمرے کے لائٹ ہم آف رکھیں گے کیوں رکھیں گے شام کو جب گھر والے آئیں گے تو وہ جا کے جنٹس پر آئیں گے تو جا کے لائٹ ٹیشنگ بھولوائیں گے اور پھر اس کو چیک کریں گے یہ یہاں پہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے یعنی دیکھیں یہ سیفٹی کے لئے پورا استعمال ہو رہا ہے آپ کا سرکٹ بریکر کیلئے روگی بات اب یہ سرکٹ بریکر کام کیسے کرتا ہے سیفٹی کرتا کیسے ہے یہ بھائی سرکٹ بریکر سیفٹی ایسے کرتا ہے اس میں دو میکنزم لگے ہوتے ہیں اس میں ایک لگی ہوتی ہے الیکٹر مینگنیٹک کوائل یہ رہی صحیح ہے اور ایک لگی ہوتی ہے بائی میٹالک سٹپ بائی میٹالک سٹپ تو سب میں پڑھی ہوگی فیزکس کے اندر ہے کلاس ٹین کے اندر ہے سب میں بائی میٹالک سٹپ کا کام کیا ہوتا ہے اس کے پر میں بھی میں نے쁨 ویڈیو بناوں گا بائی میٹالک سٹپ کا سلمان اکڈجمی دوٹ کام اس پر میں یہ ویڈیو ڈالوں گا و کو بہت ہیں پر سلمان اکڈجمی چینلWhiteس ہے صحیح ہے آپ چیک کر لیں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا اوکے بائی میٹالک سٹپ ہوتی کیا ہے بائی میٹالک سٹپ دو میٹال کی سٹپ سے مل کے بنتی ہے دیکھ دو میٹال ہیں ان دونوں کا فنکشن کیا ہوتا ہے ان دونوں کا فنکشن یہ ہوتا ہے بھائی کہ جب اس میں سے کرنٹ فلو ہوتا ہے بائی میٹالک سٹپ میں سے تو ایک میٹال علیہ دا ہے دوسرا میٹال علیہ دا ہے تو جب کسی بھی میٹال میں سے انرجی فلو ہوتی ہے ہیٹ اپ ہوتا ہے جب وہ ہیٹ اپ ہوتے تو وہ کیا ہوتا ہے ایکسپینشن ہوتی ہے اس کے اندر تو بائی میٹیلک اس طرح بنائی جاتی ہے کہ دو ڈیفرینٹ میٹلز ہوتے ہیں تو ہر میٹل کی ایکسپینشن ڈیفرینٹ ہوتی ہے سپوسکل ابھی تیمپریچر پندرہ چلتا ہے پندرہ سے جب آپ بیس کر دو گئے تیمپریچر کو اس کا مطلب ہے انرجی بڑھ گئی ہے تو ہو سکتا ہے یہ تھوڑا زیادہ پھیلے اور تھوڑا یہ ایکسپینشن سی کم ہو جب آپ ان دونوں کو ملا دو گے جب آپ ان دونوں سٹیپ کو ملا کے رکھو گے اور جب سیم کمپریچر میں چینج آیا پندرہ سے بیس ہوا تو یہ اوپر والے نے زیادہ پھیلنا تھا اس نے کم پھیلنا تھا کیونکہ آپ کو تھوڑا سی یوں مڑی آئے گی یہ آگے بائی میٹیلک اسٹیپ کا فنکشن سمجھ میں آگیا ہے اچھی بات ہے فیزکس نے پڑھا ہوگا نہیں آیا تو میری نیکس ویڈیو سلوان اکیڈمی ڈاٹ کم پر دیکھنے آکے ہم وہاں بائی میٹیلک اسٹیپ کا فنکشن سمجھاؤں گا جب یہ بائی میٹیلک اسٹیپ مڑے گی نا تو کنیکشن میک یا بریک ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے دو الیکٹر کا سیکٹ کے اندر دو سسٹم ہوتے ہیں بائی میٹیلک اسٹیپ والا فنکشن ہوتا ہے ایک مینگنیٹک کوئل کا فنکشن ہوتا ہے مینگنیٹک کوئل کیا ہوتی ہے جب اس میں سے الیکٹرکسی گزرتی ہے تو یہ یہاں پہ یہ نورت پول یہاں پہ جنرل یہ نورت پول بن جاتا ہے اور یہ ساؤ پول یہاں پہ یہ بن جاتا ہے اچھا یعنی یہ مینگنیٹ بن جاتا ہے اب یہ دونوں کس طرح کام کرتے ہیں سیکٹ بریکر کہنا غorف سنو سیکٹ بریکر کہنا یہ نوب لگی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہنے نورمل کرنیشن میں اپر کر دیتے ہیں یہ آن ہو جہا جیسے یہ آن ہوا تو یہاں سے جو کرنٹ آ رہا ہے یہاں پہ لائن دیا تھا فیز دیا جاتا ہے یہاں سے ہوتا ہوا پورا یہ ہوتا ہوا یہاں سے یہ لائن نگل جاتا ہے ہم بولتے ہیں ہاں پہ سیکٹ کرنٹ اس کے ذریعے جا رہا ہے جیسے ہی ہائی کرنٹ آیا صحیح ہے اور آپ کے گھر میں سیکٹ پرکر لگا ہوا ہے تھارٹی ٹو ایمپیئر کا اور آپ کے گھر کا نورمل جو لوڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے الیکٹیشن نے جو ہے لوڈ جو کیلکولیٹ کیا تھا وہ میکسیمم دس ایمپیئر کا کر رہا ہے ہے یہ لیکن اچانک شورٹ سیکٹ ہوا اور جو تھارٹی ٹو ایمپیئر کا جو سیکٹ بیک الاؤس نے دیکھا گیا کرنٹ تو بہت زیادہ فلو کر رہا ہے جیسے ہی تھارٹی ٹو زیادہ فلو ہوگا بہت زیادہ فلو ہوں سے پہلے پہلے تھارٹی ٹو کی لیول پہ پہنچے گا وہ جیسے ہی تھارٹی ٹو کی لیول پہنچے گا جو ہے نا جو اس کو اتنا ہائی کرنٹ بلتا ہے فوراً مینگنٹ بن جاتی ہے جب یہ مینگنٹ بنتی ہے تو یہ آپریٹ ہو جاتی ہے اور اس کو یہاں پر پورا لیور بنا ہوا تھا اس کو کھینچ کے اس کو یہ پورا گرا دیتی ہے تو یہ اس پورا ٹھک کر کے نیچے گر جاتا ہے تو یہ یہ راستہ جو بریک ہو جاتا ہے صحیح ہے یعنی جب شورٹ سیکٹ ہوتا ہے اور جب ہائی لیول کا فورا ایک جرک آتا ہے تو فوراً ٹرپ ہو جاتی ہے کیوں؟ اس مینگنٹی کوئل کی وجہ سے ایک کنڈیشن تو سیکٹ بلکر کی یہ ہوتی ہے دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے یہ بائی میٹیلک سٹپ ہوتی ہے بائی میٹیلک سٹپ کب آن ہوتی ہے جب یہ دیکھتی کہ دس ایمپیر کا کرنٹ ہے نورمل کر کے دس ایمپیر کا کرنٹ ہے ہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کرنٹ بڑھ رہا ہے بڑھتا 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 پندرہ پہنچا 20 پہنچا 25 پہنچا 30 پہنچا تو کرنٹ ایسے ایسے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اوورلوڈ کیا ہویا آپ نے فریج بھی چلا دیا آپ نے اسی بھی چلا دیا آپ نے باہر سے دو کوئی ڈیوائس نہیں دن کو بھی اپنے کنیٹ کر دیا کیونکہ آپ کا کرنٹ بڑھنا شروع ہو گیا لیکن وہ 32 کے لیول پہ بھی نہیں پہنچا 32 کے لیول سے کم ہی ہے لیکن آپ بھی گھر کے وائرنگ اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے تو کوئل تو آپریٹ نہیں ہوگی کوئل تو 32 پہ کوئل کا تو ایک لیمیٹ ہوتی ہے ہاں بھی اتنا لیول پہ آیا گا تو میں نے آپریٹ ہونا ہے تو کوئل تو آپریٹ نہیں ہوگی تو یہ گھر کے لینجل ہوا دو گا ساری نہیں پھر بائی میٹیلک سٹریپ کا کام آتا ہے جیسی کرنٹ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے تو یہ بائی میٹیلک سٹریپ کے اندر سے فل ہوتا ہوا جا رہا تھا کرنٹ تو اس کا اندر اینجی بڑھتا جاتی ہے بائی میٹیلک سٹریپ جو کنیکشن بنائی ہے تی رک مکل ہو MIicleز پہ کنیکشن کام کرتا ہے زیادہ گھرم سٹریپ ہوتا ہے meaning وہ جو آپ کے الیکٹیشن ہوتے ہیں وہ آپ کو چیک کر رہے کے بتا سکتا ہے کہ بھئی آپ کے گھر کا لوڈ پانچ ایمپیر ہے دس ایمپیر ہے یا میکسیم پندرہ ایمپیر دس پندرہ ایمپیر نورمل گھر کا لوڈ ہو جاتا ہے جن کے ایسی وغیرہ زیادہ نہیں چلتے تو ان کے لیے میکسیم جو ہی تھرٹی ٹو ایمپیر کا آپ نے لگا دیا لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ اور زیادہ ایمپیر کا لگا دو ایک کام کرتے ہیں بھائی ہائی ایمپیر کا لگانے کا نقصان آپ کو پتا ہے کیا ہوگا ہائی ایمپیر کا نقصان لگانے کا یہ ہوگا کہ جب چلو بائی میٹیلک سٹرپ تو پہلے پھر بھی تھوڑا بہت کام کری آئے گی لیکن کسی ویازے گھر میں شورٹ سکیٹ ہوا نا شورٹ سکیٹ ہوگی جب تک کرنٹ سکسٹی ایمپیر تک شوٹ نہیں ہی کرے گا آپ کی کوئل آپریٹ نہیں ہوگی اس دوران میں گھر کے انہیں جتنی ڈیوائیس ہی تو ان کا بیڑا گھرک ہو جائے گا تو اس لیے اتنے ہائی ایمپیر کا بھی نہیں لگانا چاہیے صحیح ہے تو ظاہر سے بہت ہے سکسٹی ایمپیر والے سکیٹ بریکرن کے جو بائی میٹیلک سٹرپ لگی ہوگی وہ بھی تھوڑا بولے گی چلو گزرنے دو گزرنے دو گزرنے دو گزرنے دو بہت چلے گھر کے انہیں ڈیوائیس ہی جل رہی ہیں بڑا گھرک ہو رہا ہے اور سکیٹ بریکر سکون سے سو رہا ہے نہیں ابھی تو میں نے آپریٹ نہیں ہونا میں نے تو سکسٹی ایمپیر پر آکے آپریٹ ہوتا ہوں اسی لیے زیادہ ایمپیر کا کسی کی کہنے پر نہیں لگانا چاہیے جو آپ کی گھر کی لیمٹ ہے اس سے تھوڑا سا اپر کر کے اس کو لگانا چاہیے ٹیکنیکل پرسنل سے مشورہ کر کے اس کو اس طرح سکیٹ بریکر آپ کو لگانا چاہیے عریبہ ذہن میں وہ لگانا لازمی ہے آپ نے کیونکہ یہ آپ کی الیکٹری کا سیفٹی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ گھر کے اندر آئی ہوپ کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی